سب سے پہلے آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس پرسپانو شرکت کی تو ہم نے آج یہ آپ کو ایک اطلاع دینا تھا آپ کو بتانا تھا کہ ہم نے یہ تائی کیا کہ راجستان میں ہم ہماری ایک کور کمیٹی بنائیں گے اور وہ کور کمیٹی جولائی تک راجستان کے مختلف مقامات پر جا کر پارٹی کے سنگٹھن کو بنائے گے بھی مضبوط بھی کریں گے اور میں بھی ان پرگرامز میں شرکت کروں گا آؤں گا اور جہاں کہیں بھی ہماری جن سبا ہوگی یا جنتہ سے ملاقات ہوگی ذمہ داروں سے ملاقات ہوگی میں آؤں گا تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جولائی انڈ تک یہ چلے گا اور جولائی انڈ کے بعد جہاں جہاں ہمارا ارگنیشن بن جائے گا وہاں پر اس کو بنا کر ایک باڈی پورے راجستان کے لیے بنایا جائے گی مار کیونکہ ابھی دیر ہو رہی تھی اس لئے ہم نے تائی کیا کہ کور کمیٹی بنائیں گے جس میں چھے لوگ رہیں گے اور اس کور کمیٹی کے کنوینر ہوں گے جمیل خان صاحب جو میرے دائیں جانید بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے جاوید علی صاحب عمران بھائی صاحب مجاہد نفری صاحب کاشف بھائی صاحب اور نوشابہ پروین صاحب تو یہ فیصلہ ہم فیصلہ لیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ بھی بتا دوں کہ آنے والے ویدھان سوا کے چناؤں میں ایم آئیم پارٹی کوئی طاقت سے حصہ لے گی اور اس پر کتنے سیٹھ ہم لوگ کھڑا کریں گے اس کے لئے بہت جلدی ہوگا بتانا دوسرا آپ کا سوال ہوگا کہ آئیم کے تعلق سے ہم پہلے اپنا سنگٹھن کو اچھا مضبوط کر لیں گے اور جب وقت پڑے گا تو یقینا ہم لوگ تمام حالات کو دیکھ کر اگر آئیم کرنا ہے تو ضرور کریں گے اس کے لئے ہمارے کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے مگر پہلے ہم کو اپنی سنگٹھن کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد پھر سہی وقت پر اس تعلق سے فیصلہ لیا جائے گا تو یہ ہم چار باتیں مجھے آپ کو بتانا تھا اگر آپ کے بھی سوال آتھیں تو ضرور مجھ سے آپ پناسبیں سوال مجھ سے آپ کو بتانا تھیں قلود کو منتظارم کی طرح بچ سانتے ہیں تو سیرفر سورا، ساکتا ہے پیشتر کے بچی تک عملDER سبی ڈیڈیز کے لئے نیتے ہیں جنگ چاہتا ہے ٹرazeبھر دنیا کہ نمیدہ موسیقی کرتا ہے قلود رسولا موسیقی ٹریکم قلود ریز کے بدلاد اور کتاب پرشنت ڈیز breedر فالتا ہے موسیقی اگر آپ نے اعلائنس کی تنبھاؤناوں کی بات کی راجستان کی بات کریں تو یہاں کوئی تیسری پارٹی نہیں ہے تو ایسے میں یہ بانا جائے کہ کانگریز یا بی جی تی سے ہی آپ کا الائنس اٹھو نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے یہ ایک سکیہ کے دو روخ ہے تو ان سے کبھی الائنس نہیں ہوگا انشاءاللہ تالہ نہ کانگریز سے ہوگا نہ بی جی تی سے ہوگا ایسے صاحب سکتر سال ہوگی آپ کی تکریبن پڑھٹے کو بنیا تھا مگر حضر آباد کے خلابہ میں جہاں آپ کا سانت کا ایک مکہ منتری کے روز میں اے آئی ایم آئی ایم کا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے آپ راجستان میں ادھا اپنا مدار ہے دوسرا سواب جانا ہے ایک ایک سواب تو ہو جانا دیجئے تاکہ اچھا جواب دے سکوں آپ کو دیکھئے لڑائی جو ہے مکہ منتری کی نہیں ہے لڑائی ایٹ پی ایم نو سی ایم پی تو نہیں ہے لڑائی یہ ہے کہ آپ کو اپنی لیڈرشپ بنانے کا ہے آپ کو اپنی آواز اٹھانے کا ہے آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آج سے ایک مہینہ پہلے میں نے اپنے کانسٹنسی میں رولنگ پارٹی ٹی ایر ایس کے منصفر ایڈمیسیشن منسٹر جناب کے ٹی رامورو کو بلا کر ایک دن میں میں نے پانسو کارڈ کے ڈیولپمنٹ کے کامز کا اناغریشن کروایا جس میں سے سو کارڈ تو فلیور ہے آپ سمجھے بات کو آپ بتا دیجئے کہ جتنے باویس تیویس ایم پی ہیں بھارت میں ایک مثال دے کر بتا دیجئے تو ہمارا پوری کوشش یہ ہے اور ہم جو کام کرتے آ رہے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ منتری بننا آسان ہے سنتری کو نوکری دیرانو مشکل یہ منتری بننا ہے تو ایک پولٹیکل لیڈرشپ کو ڈیولپ ہونا چاہیے جو آپ کے ڈیمانڈز کو جو کانسٹویشن میں آپ کو پرویزن دیا گیا اس کو رکھیں اور آپ ان سوالات کا حل تعلاش کریں اور یہ آپ کو کام کرنا ہے اب آپ بولتے ہیں کہ ہدراباد کی حد تک ہم ہیں تو میں آپ کے حافظے کو تازہ کرنا چاہوں گا بیہار میں ہمارے پانچ ایمیلے ہیں مہراشتہ میں دو ایمیلے ہیں اور انگاباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر آپ ہی کی فرٹرنٹی سے آیا ہوئی امتیہ جلیل صاحب نے اکیس سال کے شیوف سنہ کے امپی کو ہرا کر وہاں پر کامیابی حاصل کی میں اور انگاباد کی جنتہ کو سلام کرتا ہوں کرناٹک میں ہمارے منسپل کارپریٹرز ہیں اتر پردیش میں بھی ہیں تو یہ کام ہوگا لڑائی میری سبتہ کی نہیں ہے میری لڑائی یہ ہے کہ لیڈرشپ بنے تاکہ کوئی آپ کے انصاف کلائی لڑے ہوتا کیا ہے کہ کوئی منتری بن جاتا مگر وہ ایک سنتری کا اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتا تو ہم بے نام کی لیڈرشپ کو نہیں مانتے ہم نام کی لیڈرشپ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اسی مقصد کے تحت میں راجستان کو آیا ہوں اور یہی میرا اور ہماری پارٹی کا مقصد ہوگا آپ تو دیکھ چکے ہمارا کام تو اس سے اچھا کرنے ہی کوشش کریں گے سر راجستان کی دو سو ویدھان سوا مجھ سے چالیس ویدھان سوا ایسی ہیں جہاں پہ مسلم بہولے سیٹے ہیں جن پر فوکس کیا آپ پھولی طریقے سے کریں گے بے وادشے لے کر کے نہیں آپ کیوں ہمارے کو سیمیت کر درے چالیس تک کیوں سیمیت کر رہے آپ آپ کیوں مجھے سیمیت کر رہے مسلمانوں کے تک ہم سب کو ساتھ لیں گے سب کا اعتماد حاصل کریں گے اور یہ ہمارے جب پارٹی کے یونٹ ٹائے کرے گی کہ کتنے ویدھان سوا کے سیٹ پر انڑھ لیں گے مگر یہ بولنا بالکل غلط ہے کہ صرف چالیس تک ہم محدود رکھ جائیں گے ایسا نہیں ہے میری وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے آپ مانتے ہیں میری وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے اب تک تو خراب ہے مان رہے شانتی ضروری ہے اور شانتی کی ذمہ داری جو ہے وہ سرکار کی ہوتی ہے اگر جو سرکار فساد کو روپنے میں ناکام ثابت ہوتی ہے جو سرکار پرمیشن دے کر گربڑ کو روپ نہیں پاتی ہے اور جس میں دکانوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور جو سرکار کا مکھے منتری وہاں پر جا کر وزٹ بھی نہیں کرتا ہے تو یہ ان کا کیا کمیٹمنٹ ہے شانتی کے اوپر آپ جائیں گے بلکل جائیں گے ہم جانا چاہ رہے تھے اس وقت تو ہم کو سختی سے بولا گیا کہ ہم روپ دیں گے پرمیشن نہیں دیں گے مگر ہم نے اپنے طرف سے وہاں پر جو وکٹمز کا لاؤس ہوا ان کو ہم نے فینینچلی مدد کی ہے وہ لسٹ ابھی میرے پاس نہیں ہے انشاءاللہ ایک دن میں میں ٹوٹر پہ ڈال دوں گا ایسی لیے ایسی لیے ایسی لیے ایسی لیے اسی لیے اسی لیے اسی لیے سچین پائلیٹ مجھے پوچھ کر ڈلی کو گھڑ کرنے گئے تھے اسی لیے ہاردیک پٹیل جو ہمارے ایک دوست ہیں جن کے سر پہ بال نہیں ہے وہ مجھے اور ہاردیک پٹیل کو بٹھا کر مجھے ٹونگ کی خلاقن کھلائے ہاردیک کو گلاب جامن کھلائے اب کانگریس پارٹی ایسے کام کرے گی تو یقین ان وہ تو ستہ سے ہاتھ دھوئے گی نا ابھی جو حالات ہیں راجستان میں کانگریس پارٹی کو آپ بہتر جانتے ہیں اب اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں تو میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ بھئی آپ کو راجستان سے نہیں ملا جس کو آپ راج سوا میں اینپی بنا سکتے تھے پچیس لوگ سوا کی سیٹیں دس راج سوا کی سیٹیں ہیں ہر سماج کا رپزنٹیشن اس میں مسلمان سماج کا کیوں نہیں ہے بھئی میرا بھی سوال ہے تو یہ الزام لگانا یہ ان کی فرسٹیشن کی پہلی نشانی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ راجستان میں ان کی زمین سے سک رہی ہے اور اس کے ذمہ دار وہ خود رہیں سر گیاں آپ گیاں گیاں آپ 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 جائیں نہیں دیکھئے کیونکہ یہ جو ویڈیوز میڈیا میں چلائے جا رہے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ میں تو ججز نے کہا کہ میڈیا کو نہیں چلانا چاہیے اب یہ سیلیکٹیو لیٹ کون دے رہا ہے یہ تو سپریم کورٹ کے ججز نے کہا اس بات کو آپ لیگ کر لو کچھ بھی کر لو نائنٹی ون کا ایکٹ نائنٹی ون کی ایکٹ کے تحت پندرہ آگست نائنٹین فورٹی سیون کو مسجد تھی مسجد ہے اور رہے گی اور سب سے ہم سوال یہ کہ کانگریس پارٹی جو مجھ پر الزام لگاتی ہے گونگی کیوں بنیوی ہے بھئی آپ ہی کی سرکار نے تو خانون بنایا تھا نا اگر آپ نائنٹی ون کا جو ایکٹ کا جو پارلیمنٹ کے ڈیبیٹس دیکھیں گے لوگ سوا کے راجے سوا کے اس میں میں پھر سے دورا ہوں اس بات کو میڈیا میں نے کہا تھا اس میں اوما بھارتی نے چیخ مار کر کہا تھا گین باپی کا کیا ہوگا اس کے بعد وہ موشن بی جے پی ہار گئی تو انٹینٹ آف دا پارلیمنٹ میں یہ بات شامل ہے نا تو نائنٹی ون کا ایکٹ ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے اوپر لیکن سب نئے ویڈیو آنے کے بعد میں کوئی ویڈیو نہیں ویڈیو چاہے دیکھئے آپ کی طلا کے لیے بتا رہا ہوں آپ لوگ ایک ججمنٹ پڑھ لیجئے یہ ایک ججمنٹ آیا نائنٹین فورٹی ٹو کا ہائی کورٹ ججمنٹ آئی نائنٹین فورٹی ٹو کا وہ سٹل کر چکا ہے اس چیز کو اب یہ ویڈیوز آ رہے ہیں تو کون لیک کر رہا ہے سپریم کورٹ کے ترین ججز نے نہیں کہا تھا کہ میڈیا شوڈ نوٹ کیاری لیک ویڈیوز اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی فیٹرنٹی کی ذمہ داری ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آپ لوگ اس کے پابند رہی ہے مولانا مدنی کہتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بارے مولانا مدنی کہتے ہیں اہاں مولانا محمود بھائی نے کیا کہا کہا کہ آپ ایکسٹرا مجھے کہا میرا نام میرا نام لے کر کہا میرا نام لے کر کہا آپ کیوں لڑانا چاہ رہے مجھے میرے مولانا محمود مدنی صاحب سے ارے ارے ایسا ارے ایسا مت کریے نا وہ ان کے ایک جمعیت علماء ایک ذمہ دار تنظیم ہے میں مولانا محمود مندی صاحب کو آپ کے ذریعے سے مبارک بات دیتا ہوں وہ اس کے صدر بنے ہیں وہ ان کو پورے اختیار ہے اپنی تنظیم کا فیصلہ لینے کا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی صاحب دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جین صاحب کو مدیہ پردیش میں صرف اس شک کی بنیاد پر جان سے ہاتھ ہونا پڑا کہ وہ مسلمان ہیں اور بی جے پی کے ایکس کورپریٹر کے ہزبنڈ نے ان کو تماشا مار 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 کر ان کی جان لے لی یہ کونسی گنگا جمنی تیزیبے بتائیے آپ ایک شک کی بنیاد پر ایک جین تپتے تعلقنے والے اپنی کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں سب سے زیادہ یہ ہے کہ رول آف لاک کو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے خانون کی بالا دستی جو کہتے ہیں اردو میں اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اس طرح گھرکتوں سے سر کسپیر میں جس طریقے تھے آج بھی ایک دیچر کی ہتھیا ہوئی ہے کہاں پہ ہوئی سرکار کس کی ہے بھائی سرکار کس کی ہے میں نے سرکار لیفٹرنٹ گورنر کیوں ان اپوائنٹ کرتا موڈی جی نے اپوائنٹ کیا اور پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ میں جب تین سو تر گھٹایا جا رہا تھا تو پکار پکار کر پورے دیش میں کہہ رہے تھے کہ آج سے آتنگ بھائی ختم ہو گیا نہیں ہوا نا آپ دھوٹے ثابت ہوئے اگر ہتھیا ہو رہی ہے ٹررسٹ آ رہے ہیں تو یہ آپ کی ناکامی کا ثبوت ہے یہ ہم کنڈم کرتے ہوں ہتھیاں کو چاہے وہ کشمیری پندیٹ کا ہو جو گورنٹ سارنٹ تھا اس کا ہوا اسی لئے ہم کہہ رہے تھے کہ کشمیری پندیٹ کو آپ نے ایک الیکٹر لیشو بنایا آپ نے ان کی صحیح معنوں میں ان کی خدمت نہیں کی آپ تو صرف سیاسی روٹی سیکھنا چاہتے تھے ان کو اسی وجہ سے وہاں پر وہ کشمیری پندیٹ کی ہتھیا کے بعد کشمیری پندیٹ نے پروٹیسٹ کیا پورا تو یہ سرکار کی ناکامی ہم کنڈن کرتے ہیں کنڈم کرتے ہیں کسی خزم کا وائلنس جو بھی ہوگا مگر ذمہ داری تو موڈی سرکار کی ہے کیوں ناکام صاحبیت ہو رہی ہے وہاں پر جی آپ پوچھ لیے میرا سوال یہ تھا آپ نے کہا کہ آپ کو چالیس سیٹوں تک اور مسلموں تک نہیں سکتے جائے دیکھنا آپ کی پارٹی میں مسلموں سب سے جڑا ہوا ہے پھر ان لوگوں کیسے جڑیں گے آپ آپ کو فوکنز ہاں تو اچھا سوال کیا آپ نے تو جو بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ہوتی ہے اس کو یہ بتانا پڑتا ہے ماننا پڑتا ہے ایفرم کرنا پڑتا ہے کہ وہ بھارت کے سمیدھان کو مانتے ہیں مانتے ہیں تو پارٹی کا الیکشن کمیشن نے کیا دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بہت سی پارٹیاں ہیں شیو سینا ہے کانگریس الائنس میں ہے ڈی ایم کے ہے کانگریس الائنس میں ہے اکالی ڈل ہے جو یو پی اے کی بھی سپورٹ کی تھی منموہن سنگھ کی تو ایسے کئی پارٹیاں ہیں جن کا نام ہے مگر جو بھارت کے سمیدھان کو ہی مانتے ہیں انہی کا ریجسٹریشن الیکشن کمیشن سے ہوتا ہے اور ہم لوگ نائنٹین سکسٹی ٹو سے الیکشن کمیشن میں ہمارا ریجسٹریشن جب سے چناؤ لٹ رہے ہیں ہم لوگ آپ کا سوال تھے مرنم بچی 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 نہ ہیں بھائی جناللسٹ ہے بلی مرنم سکتا ہے ہمارا لیچوی سے قلقی کرنے والدی سن کنید مادام، لئی سمجد لفترین کنید تربہ علیہ وارے السلام اور سکران ایسا شہر ہمارا عملالا ماشین متر فارغ وہ مجانگ مجانگ کشکی کی مجانگ اور اس کا تطور اور کسی کی مطاف کرنا رہا ہمارے میں کوشتاب کر رہا ہوں ہمارہ کاٹ کو کاف کر رہا ہمارا نہیں کرنا فکر رہے کچھ محق کانسی بخدار کرنا شیعثم آپ کو بخشروع کرنا سوچانے میرے پاس کائیڈک ملوکت کرنا بھی شیعثم ملوکت کرنا شادی شیعث نہیں میں تو آپ سے شروعات میں ہی میں نے اپنے اپتدائی کلمات میں میں نے کہا تھا کہ جولائی کے لاس ہفتے میں آپ سے لے کر جولائی تک یہ تمام لوگ اور کمیٹی کے لوگ راجستان کے مختلف مقامات روزٹ کریں گے ممبرشپ کرائیں گے بوڈیز بدائیں گے اور انشاءاللہ جولائی تھرڈ ویک تک ہم لوگ ایک سٹرکچر پورا پیش کر دیں گے ہمارے اب یہ جو چھے رکنی کمیٹی بنائی گئے جسے کنوینر جناب جمیل خان صاحب ہے وہ اس پر پورا کام کریں گے پیپر آؤٹ ہونا راجستان میں ایک عام بات ہے کیا مندیر مسجد کے علاوہ بیروسکاروں کی مدی بھی ہوں گے اس پر راجستان میں کیوں نہیں ہوں گے ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے یہی تو اصل مدد ہے یہ تو گورننس کی ناکامی کو ثابت کرتا ہے بلکل ہونا چاہیے کہاں کی بلکل سوال ہی پتا نہیں ہونا چاہیے کیا پکش پیش کرنے کا ہے ہم نے خانون بنایا نائنٹی ون کا برخاص اس سے آگے دو بات نہیں ہونی چاہیے بھر راجستان کی سرکار جو ہے وہ ایک ایک لوگ کہتے ہیں کہ خاجہ اجمیری کا آستانہ آستانہ نہیں ہے کیا بکواز کر رہے ہیں کانگریس ان کو تو ایرس کرنا چاہیے ون ففٹی تری کس لیے ہے بھائی آئی پی سی میں بکواز بول رہے ہیں شناب شناب بکتے ہیں کہ بھر خاجہ اجمیری کا آستانہ آستانہ نہیں ہے ہماخت کر رہے ہیں ہماخت بھی نہیں بلکہ یہ سازش کر رہے ہیں پورا پندرہ آگز نائنٹین فٹی سیون کو انہیں خانون بنا دیا وہ خانون رہے گا اور خانون کے تحت آپ نہ مندر کو نہ مسجد کو اس کے نیچر کو اور کریکٹر کو آپ چینج کر سکتے ہیں اور جسی چندرچود جو پانچ ججز کے بینچ میں تھے بابری مسجد رام مندر کے سیول ٹائٹل ڈسپلوٹ میں پیرگرف نمبر ایٹی تری کے آخری لائن پڑھ لیجیا جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ اس خانون کو وہ الیویٹ کر دی ہے بھارت کے سمیدان کے بیسک سٹکچر کے لیول پر انہوں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ ہسٹوریکل رانگز harbor's can not be corrected by taking law in your own hands and you cannot oppress the present in the future کیا تو یہ سب آپ کیوں اٹھا رہے ہیں خانون ہے نا خانون ہے آپ خانون کو رکھ کر آپ اس طرح کہ بکواس کر رہے ہیں اس طرح سے لوگوں کو اکسار رہے ہیں اس لیے مانتا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ نے خود کہا کہ جب سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا کہ سپریم کورٹ نے مان لیا اس کو آپ ڈالیے کورٹ کو جا سکتے ہیں کو رک نہیں سکتا کسی کے پاس ٹائم نہیں بہت زیادہ ہوگا تو جائے گا کورٹ کو جائیے مگر سپریم کورٹ has elevated the 1991 act to the level of basic structure of the constitution نہیں دیکھئے ہم یونیفارن سیویل کورٹ کے خلاف ہیں اس لیے خلاف ہیں کیونکہ جب لاو کمیشن کی جو پہلے لاو کمیشن کے جج صاحب تھے ابھی تو نہیں بنے انہوں نے سب سے پوچھا تھا ہم نے لکھ کر دیا تھا ان کو کہ ایم آئی ایم پارٹی اپوزز یونیفارن سیویل کورٹ اور ہم نے لکھ کر ان کو پورا بتایا تھا وہ نوٹ شاید ہمارے فیس بک کے اکاؤنٹ پر ہوگئے پارٹی کے آپ دیکھ سکتے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس دیش کی خوبصورت کی اس کی ڈیورسٹی ہے اور اس ڈیورسٹی کو آپ کو برخار رکھنا چاہیے اور یونیفارن سیویل کورٹ کی جب بات کر رہے ہیں تو کیا بھارت میں ڈیریکٹو کانسٹیوشن کا پارٹ فور میں ڈیریکٹو پرنسپلز ہیں تو کیا اس میں شراب کی پابندی پر نہیں ذکر کیا گیا شراب بند کرو نا آپ کیوں نہیں بند کریں گے آپ آپ نہیں بند کریں گے کیونکہ شام میں سالچ ہوتے گے آپ کو ٹون ہونا ہے آپ بن نہیں کریں گے بن کر دو سمیدھان میں لکھا ہوا ہے نا ڈیریکٹو پرنسپل میں لکھا ہوا ہے اور وہ شراب سے مہیلاؤں پر ظلم ہوتا تککر دے کر لوگ جانی لے لیتے ہیں یہ یہ تو انپریکل ایبیڈنس ہے کہ شراب پی کر لوگ یہ کام کرتے ہیں آپ بند کریں گے اس کو بند کر دیجئے آپ نہیں کریں گے وہی ڈیریکٹو پرنسپل میں ایک ڈیریکٹو پرنسپل یہ بھی ہے کہ دیش کی جو ویلت ہے وہ پورے دیش میں ایکوالی ڈسٹیوبیٹ ہونی چاہیے دیش کی پائنٹالی فیصد دولت دس پرسنڈ لوگوں کے پاس ہے یہ کیا اس سمویدھان کی ڈیریکٹو پرنسپل کے خلاف نہیں ہے انیمپلائمنٹ کا ذکر ڈیریکٹو پرنسپل میں ہے آج پورے وش میں اگر ہب سے زیادہ نوجوان بیروزگار ہے تو بھارت میں ہے اور موڈی جی سب کو کام پہ لگا دیئے کہ بیٹا سببال پھوڑا لو اور خود تھی رو کچھ نکل گیا تو لے لو بتائیے آپ یہ ڈیریکٹو پرنسپل میں یہ بھی ہے اور میں یہ بول رہا ہوں کہ مجھے آرٹیکل ٹوئنٹی نین کا پروٹیکشن ہے میرا کلچر ہے کیا ایک ڈیریکٹو پرنسپل آرٹیکل ٹوئنٹی نین کے اوپر جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے ہم یہ بوچنا چاہ رہے ہیں کہ میرا پروٹیکشن کا کیا کریں گے جو فنڈیمنٹل رائٹ ہے آرٹیکل ٹوئنٹی نین میں اب اس کا جواب دیجئے آپ اس پر جواب نہیں دیں گے آپ بولیں گے نہیں مسلمان دو شادی تین شادی چار شادی کرتا جھوٹ جو لیٹس نیشنل فیملی ہیلس سروی آیا سوری جو ٹو تھوزن فور ٹو تھوزن فور میں جو ڈیٹا ہے لیٹس میں تو ریلیز نہیں کیے پولیگمی کا جو ٹو تھوزن فور این فائی کا آپ دیکھ لیجئے فیملی ہیلس سروی اس میں ہندو بھی جو شادی کر رہا مسلمان بھی کر رہا اس میں پھر بولتے ہیں نہیں نہیں بہت بچے پیدا کر رہے وہ بھی جھوٹ لیٹس نیشنل فہ سروی میں کہا گیا کہ ٹی ایف آر جو مسلمانوں کا جو پہلے تھا ٹری پوائنٹ نائن سے ٹو پوائنٹ ون پہ آ چکا ہے اور جو سنگ پریوار کے لوگوں بہت بچے پیدا کر رہے ارے بھائی موڈی سرکار نے سپریم کورٹ کو جا کر ٹو تھوزن ٹوئنٹی ڈسمبر میں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو سپریم کورٹ پہ ایفی ڈیویٹ دے کر کہا کہ ہم ٹو چائلڈ نوم کے خلاف ہیں سپریم کورٹ کو کہا کیونکہ ہم نے ٹی ایف آر اچیف کر لیا مگر کیونکہ دیش کو بتانا ہے مسلمان شادی کرتا ہے بہت زیادہ بچے پہلے سب آپ ایمپریکل ڈیٹا کو مانیں گے یا کسی جاہل خسم کے نفرت بھرے انسان کی بات کو یقین کریں گے آپ اور یونیفارم سیول کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو کیا گوہ میں جہاں پر بی جے پی سرکار میں چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو چلیے وہاں پر یونیفارم سیول کورٹ گوہ کا کہتا ہے کہ اگر کسی ہمارے ہندو بھائی بہن کو پچیس اور تیس سال کے عمر تک اولاد نہیں ہوئی تو دوسری شادی کر سکتا ہے چینج کریں گے اس کو آپ کریے آپ کی سرکار ہے نا چینج کریں نکالی اس پروویزن کو آپ دیا بھاگا دیا بھاگا سکول آف تھاٹ ہوگا ہے میتاک سکول آف تھاٹ ہوگا بتائیے ہم کو بولیے نا کون سکول آف تھاٹ ہوگا اگری کلچر میں مہیلاؤں کو بیٹیوں کو زمین میں حصہ دیں گے نہیں دیں گے اگری کلچر لینڈ میں کیا مجھے اگری کلچر لینڈ کا حق ملے گا ہماچل میں خریدنے کا اور ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی میں ٹیکس ریبیٹس نون ہندوز کو نہیں ملتا ہے کیا یہ رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے وائلیشن نہیں آپ سب کو دیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیش کی سمسیہ یونیفارم سیویل کورٹ نہیں ہے دیش کی سمسیہ بے روزگاری ہے اور میں مانتا ہوں بے روزگاری کا ذمہ دار شاہ جان ہے دیش کی سمسیہ انفلیشن ہے میں مانتا ہوں اس کا ذمہ دار اورنگزیب ہے دیش کی سمسیہ خیمتوں میں اضافہ ہے اس کا ذمہ دار بادشاہ اکبر ہے آپ یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کریں بھائے آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ تو نہیں بھائی ہے آپ لوگوں کی جانے چلے جا رہی ہیں شک کی بنیاد پر کہ مسلمانیں آپ مار دیتے ہیں دنگا ہو جاتا ہے گالیاں دی جاتی ہیں اگر کوئی ایک سکول کے حصے میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو آپ ایکشن لیتے ہیں انکوائری کمیٹی بٹھا لیتے ہیں اب وہ پڑے لکھے نہیں ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں ان کے گیان میں اضافہ کر سکتا ہوں ان کے گیان میں اس طرح اضافہ کر سکتے ہیں کہ بھائی دیش کے پتان منتی نرندر موڈی ہے مختار اباس نقفی منتری ہیں ان کے منترالے میں مدرسہ موڈریشن سکیم ہے کیوں چلا رہے بھائی پھر آپ آپ تو بجٹ پاس ہو رہا نا پارلیمنٹ میں اس کا یو پی میں نہیں ہے سکیم میں جہاں پر یوگی مکھے منتری ہیں ان کو مدرسوں سے نفرت ہے تو بولو راجہ راموان رائے کا شاکہ میں پڑے تھے مدرسے میں پڑے تھے ان کو مدرسوں سے نفرت ہے تو بتاؤ دیش کی آزادی میں تمہاری تو شاکہ بنی نہیں تھی تم تو انگریزوں سے بارہ کا ملے ہوئے تھے آپ محبت چل رہی تھی آپ کا علاوہ افیر چل رہا تھا انگریزوں کے ساتھ ان مدرسوں کے ذمہ داروں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا یہی مدرسوں کے لوگوں نے علامہ فضلہ قیرابادی نو مرتبہ لکھ کر بھیگ نہیں مانگی انگریزوں سے بھی جان بخش دو علامہ فضلہ قیرابادی فانسی پر چڑ گئے یہی مدرسوں سے نکلنے والے حسین احمد منی محمود الرسن صاحب مارٹا کی جیل میں تھے یہی مدرسوں سے پڑھنے والے مرلہ بول کلام آزاد تھے سب لوگ تھے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں سے نفرت آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ آپ کو اسلام سے مسلمان سے کتنی نفرت ہے اور اور سچر کمیٹی پڑھ لو تین پرسنٹ بچے بڑھتے ہیں مسلمانوں کے مدرسوں میں سچر کمیٹی کہہ رہی ہے سر نیشنل فیملی ہیلس سر نے جو آیا اس کا لیٹا ہے کہ ہندو نائن پوائنٹ پرسنندر نائن پوائنٹ کیا کیا ہاں کیا ہے اس میں ہندو نائن پوائنٹ کیا ہے ٹی ای فر مسلمان کا کتنا ہے مسلمان کا ہے سر اس میں 2.36 اس سے پہلے کتنا تھا سر یارے بھائی میں تھمزپ نہیں ہوں میری بات سن لو آپ میں کان میں پھول رگا کے نہیں آتا ہوں اس سے پہلے کتنا تھا مسلمان کا ٹی ای فار بولو نہیں نہیں بولو 3 سے اوپر آہ اب کتنا ہے پر سر نہیں آرے ٹھہرو ابھی کتنا ہے 2.3 ہاں گیرا نہیں گیرا آرے دیکھو دیکھو میرے بھائی ٹی ای فار اگر 3 سے 2.3 آ رہا ہے تو معمولی بات ہے سر ڈیڑھ کھنا ہے آرے گیرا نہیں گیرا 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 نہ تو گیرے گا اور اور دیکھئے جتنے پاپولیشن کی ایکسپرٹس ہیں ٹوئنٹی تھٹی تک پاپولیشن سب کا سٹیبلیز ہو جائے گا اگر آپ کی بات سچ ہے تو موڑی سرکار کیوں بول رہی ہے سپریم کورٹ کو کیوں افیڈیویڈ ڈی آکیم ٹو چائل نام نہیں بنیں گے خانون آرے آپ بریش میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کئی ڈیٹا میرے بھائی اگر فرض کریے مسلمانوں کا پاپولیشن کا گروہ تریٹ یہی رہا تو دو سو سال لگ جائیں گے ٹو ہنڈرڈ ڈیئرز نہیں رہ گا گرتے رہ گا وہ گر رہا ہے نا بھائی تری پرسنٹ اس پہ آ گیا ان کو دیکھے پڑھتے نہیں ہے نا صرف نفرت آنکھ دماغ میں بھری گئی ہے بس مسلمان یہ کر رہا ہے موس آپ خطرہ دیش کے لیے داری خطرہ توپی خطرہ مسجد خطرہ ازاں خطرہ مسلمانوں کا وجود خطرہ اب بولے جا رہے ہیں ارے پہ جو ڈیٹا ہے پڑھا کرو تو یہ ان کی پولٹکس ہے ان کی یہ سر ایک سوال ہے سر ان سے نہیں پوچھے موسیقی سر ایک راجت سار بھی آیا آپ آچھا نمائن لگی بات نمائن لگی بڑھائیں نو مل راجت سار دو منش چاہتے ہیں کتا پرسنٹیز پوپلیشن مسلمانوں کا آچھا کتا پرسنٹیز چار ہو گیا بڑھنا چاہیے نا آرے آزم ہے ہونس لے کے جائیں گے کریں گے کام آپ خالی آپ جو ہاں 36% ملا کانگریس پارٹی کو اس مدر مسلمان کا وٹ ملا اور آپ کیا دے رہے ہیں ان کے منطری کا بیان میں پڑھا تھے ہم تو خالی خبرستان کے ذمہ دار ہیں یہ کیا بات ہے یہ ہی تو بات ہے نا نام کی لیڈرشپ پیدا ہونی چاہیے اسی لیے نا نا غلط بات ہے عادل ہمارے یود کے لیڈر ہیں وہ ہمارے ذمہ دار وہاں پر گئے اس پیڑی پریوار سے ملاقات کیے اور پوری جانس کا مطالبہ کیے اس کا کنڈم بھی کیا ایسی بات نہیں ہے نا 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 میں ٹچ میں ہوں وہ گئے ہیں ان کے اس بچی کے والدہ مدرس ملاقات ہوئی اچھا میں گیا تھا وہاں پر میں مسلمان ہوں تو تراوی کی نماز پڑھنا مجھے ضرور ہی ہے میں تراوی کی نماز پڑھنے گیا نوجوان نکلے اپنی محبت کا اظہار کیے اور نعرہ لگا رہے تھے بھارت زندہ آب ہمارا نام کا بھی نعرہ لگا دیئے اس کے بعد ویڈیو نکلا تو پولیس نے خود کہہ دیا آپ کیوں سوال کر رہے ہیں پولیس نے خود کہہ دیا کسا نعرہ لگا ہی نہیں مگر یہ آنے جا رہے آزادی کا اس کے باوجود بھی آپ مسلمانوں کو پاکستان سے دیکھتے ہیں پولیس خود کہہ رہی ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہا دیکھئے میں تو نہیں اڑوانی کی طرح جنہ کی خبر پر نہیں گیا نا میں جب پاکستان گیا تھا منی شنکر ایر صاحب اور یشون سنا صاحب کے ساتھ ایک پینل ڈسکشن ہے دیکھ لیجئے یوٹیوب پر دستیاب میں اور منی شنکر ایر صاحب اور آپ کے قیرتی ازاد صاحب تھے آپ دیکھ لیجئے ہم نے کیا کہا تھا ان کو بھارت کے بارے میں بھار اور بھارت کے مسلمان کے بارے میں مگر بار بار آپ کو جنا ہم تو سوچنا دور دور کی بار خیال میں بھی نہیں آتا یہ ان کے دماغ میں کیسا آتا ہی دن رات یہ لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں جنا اور پاکستان سوال نہیں وہ نہیں پوچھ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ نومبر سنے 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 نومبر اینڈ یا ڈیسمبر فرس ویک میں ہم ایک سٹڈی کروا رہے ہیں پورے سکولرز کے ساتھ وہ سٹڈی کی ریپورٹ آپ سے شیئر کر دیں گے تو ایسا نہیں کہ ہم بادابطہ آپ کو ایمپریکل ڈیٹا دیں گے کہ یہ مسئلے مسائل ہیں یہ تکالیف ہے آپ اس کو آپ سامنے رکھیں گے جب آپ ہم سے سوال کر کیا ہے آخری سوال آخری سوال آخری سوال سوال میں کیوں بولوں گا اس پہ مجھ سے کیا تعلق ارے تم پاکستان سے ملا دیتے ان سے ملا دیتے ہیں اب یہ پوچھ رہے محمود بھائی کچھ بولے میں سب کا سپوکس پرسن تو تھوڑی م Hel Money چarette سوال tel سوال سوال اللحظ and there is immense scope and space for many parties to مجھوٹا کنیدان اگر آنجا جب پیشتے ہیں مجھوٹا کنیدان مجھوٹا کنیدان وافی بیرین ویران نیشتر ہے ویرانیدان ویرانی دنیا مجھوٹا کنیدان ایسا اندار بیشترون مجھوٹا کنیدان ہمارے ساتھ تھے تو مچھے تھے اور جب چلے گئے تو بھرے ہو گئے تو اسے کوئی بات یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ سنیے ہمارے ساتھ وہ افطار کی دعوت میں خجور کھائے تو دوسرے شاید خجور سے بڑھ کے کھلا رہے ہوں گے ہم تو خجور ہی کھلا سکتے ہیں دیکھیں میری میری زندگی کے ڈکشنری میں ہار نام بھی کوئی چیز نہیں جدوجہد کرنا محنت کرنا یقینا انسان ہے مگر جب صبح ہوتی ہے تو ایک نئے عظم اور ہنسلے کے ساتھ اس دن کے لیے آپ کو کان کرنا پڑتا ہے تو میری 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 جو سیاسی زندگی کا آغاز ہوا تھا نائنٹی نائنٹی فور میں میں واحد ایمیلے تھا اپنی پارٹی کا اور واحد ایمیلے ہوتے ہوئے بھی میرے اس وقت کے پانچ سال کے ٹینیور میں ہم نے دو پارلیمنٹ الیکشن کا سامنا کیا میرے ہیدر آباد کے پارٹی کے ممبرز نے ذمہ داروں نے ایک ایمیلے کو رکھ کر ہم نے دونوں پارلیمنٹ الیکشن جیتے تھے تو یہ تو چلتے رہتا ہے مگر جہاں تک میرے عظم اور ہنسلے کا سوال ہے وہ برخرار ہے میں کل بھی پر امید تھا آج بھی پر امید ہوں اور کل بھی پر امید ہوں تو غیر یقینی اور ناومدی انشاءاللہ سوڑیوں سے خریب کبھی نہیں آئے آخری سوال آپ آخری کے لیے یہ دیش میں جو اہم مددے ہیں بڑھتی مہنگائی ہے اور ان سے ہٹانے کے لیے یہ دوسری چیزیں لے کر آتے ہیں چاہیے وہ بھندو مسلم کا ہو ایک مسلمان سمجھ کر کسی کو مرڈر کر دینا یا بڑھتی ہنسا جرہ ہوئے تو ایسے آپ کونسی ایسی چیز لے کر آئیں گے ان سب کے خاتمے کے لیے کہ پبلک آپ سے چھوڑے دیکھیں میرے پاس تو کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے کہ ان سب مسائل کو حل کر جاؤں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مددے جنتہ کے سامنے اہم رہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور ہماری بھی کوشش یہی رہے گی کہ جنتہ کی سے جڑے ہوئے جو مددے ہیں مگر آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی مددے ہیں نہیں مسلمانوں کی بخا کا بھی ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کے جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پورے دیش میں وہ بھی ایک مسئلہ ہے تو آپ اس کو دونوں کو کہنے یہ ہے اور وہ نہیں دونوں بھی ہیں اور دونوں پر اس کا جواب دینا پڑے گا سرکاروں یہ آپ کا لاس کبھی آتا ہی نہیں ہے میں آپ کو چالی سیٹوں پر سلوڑا ہے نہیں نہیں میں آپ دیکھیں 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 یہ یہ بلکل سنوڑا 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 ناراض کیوں ہو رہے پانی پیوزوڑا ہے ہمارے سوال نہیں وہ ابھی پورا سوال سوال موسیقی 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 نے سماجوادی کو اور میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ہندی ہارٹ لینڈ میں سپیشلی مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ سرکاریں نہیں بدل سکتے ہیں آپ اپنے نمائندوں کو اپنے پارٹی کے کینڈیٹس کو کامیاب کرنے کے پوزیشن میں ہیں مروتر پردیش میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا سرکار بدلو سرکار بدلو اور آپ کا اوڈ بینک ہے کبھی مسلمانوں کا اوڈ بینک نہیں تھا یہ دشمنہ رہے گا دوسری بات دوسری بات اوڈ ڈیا تب بھی بی جے پی جیت گئی سماجوادی کہاں رک گئی مانے ڈیمالیشن بابری مجید سے پہلے اور بعد میں اتنا اوڈ مسلمانوں نے دیا کسی پارٹی کو دیا انہوں نے آج نہ برخے پہ بولتے ہیں نہ ہجاب پہ بولتے ہیں نہ حلال گوشت پہ بولتے ہیں نہ گینواپی پہ بولتے ہیں نہ نائنٹی ڈیون کے ایک پر بولتے ہیں بلکہ ان کی ایک ویدھائی کے پیٹروپم کو توڑا زیادہ جو مسلمانیں اس پر بھی نہیں بولتے ہیں مگر مسیح بنے مسلمانوں کے تو یہ تبدیلی آئے گی اور آ رہی ہے اور کوشش ہم کرتے رہیں گے اب آس تینکیو سر ہاں 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 نہیں نہیں وہ ہاتھ اٹھانے کا بات جلائی میں جلائی میں جلائی میں ہے 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 ہاں ہے ہاں 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 شکریہ ہمیں گئے تھے دوزار چار میں جب وہ بھی آئی تھی جیت کا وہ بیچارے ناراض ہو کر چلے گئے ابھی اس منا ناراض ہے کیونکہ ہم دعویدار ہیں اس کے ایک منطری کہتا ہے کہ آل انڈیا اتحاد المجلس جو ہے پارٹی اے آئی ایم آئی ایم اس نے راجستان میں اپنی آفیشل لانچنگ کر دی ہے جمیل خان کو یہاں پر راجستان کا کنوینر بنایا گیا ہے ٹیم پوری جلائی تک کام کرے گی باقاعدہ سر بہت سواگت ہے آپ کا راجستان میں آپ نے آفیشل آنانسمنٹ کر دیا ہے بنیادی مددوں کو لے کر کے لمبی پریس فارتہ ہوئی لیکن اس میں جو نچوڑ اگر نکانا جائے تو آپ نے کہا کہ یہ جو مندروں کا مسجدوں کا معاملہ ہے گیان واپی سے لے کر اجمیر درگاہ کا آپ نے ذکر گیا ان چیزوں کو چھوڑ کر کے وکاس کے مددے پر بات کریں نہیں نہیں چھوڑ کر نہیں دونوں مددوں پر بات ہونے چاہیے آپ ایک بات سمجھئے کہ سمام مددے جو اٹھائے جا رہے ہیں اس میں مسلمانوں کے لیے ایک سنس آف انسیکیورٹی پیدا کر رہے ہیں بھاچپا نے اور سنگ پریوار نے مسلمانوں کے خراب اعلانے جنگ کر دیا ہے یہ جتنے مددے ہیں اس کا تعلق راز بھاچپا سے اور آر ایس ایس سے ہے تو اس کو آپ ایک کوٹ آؤ دوسرے کو نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں مددے ہیں میں اس پر بات ہونی چاہیے اب اگر مددے پردیش میں ایک جین طبقے سے ایک جس شخصہ تعلق ہے اس کو محض مسلمانوں کے شک پر آپ نے مار مار کر اس کے جان لے لی بتائیے کیا ہو رہا ہے اس دیش میں پھر راجستان کے اگر بات کریں تو آپ نے کہا کہ ہماری جولائی تک پوری تیاری ہو جائے گی لانچنگ بھی ہو جائے گی اور صدر کا بھی اناؤنسمنٹ ہاں بالکل ہم نے چھے ممبر کی کور کمیٹی بنائی ہے جس میں جمیل خان صاحب کو اس کا کنوینر بنایا ہے وہ راجستان کے مختلف زلوں میں جائیں گے ذمہ داروں سے ملاقات کریں گے ان سے رائے لیں گے ان کا شروع حاصل کریں گے ہم بھی جائیں گے کریں گے آپ نے جو بات کہی کہ آپ کو ہمدردی ہے کافی آپ کے پرانے دوست بھی رہے ہیں سچین پائلٹ اور پارٹی سے بھی ان کا کافی منمتا ہو رہا اس چیز کو لے کر کے آپ نے کہا کہ ہم تو جو ہے کانگریس کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں ان کے خود کے ساتھ ہی پہنچا رہے ہیں کانگریس خود کمزور پڑھ رہی ہے کانگریس میں خود داخلی انتشار ہے آپ بتائیے کہ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں راجستان میں تیس لوگ سبا راجہ سبا کی سیٹ ہے اور ہاں نہیں پچیس لوگ سبا دس راجہ سبا ہے نا تو پینٹیس ہو گئے تو پینٹیس میں آپ سب سمودائے کو دیتے ہیں مسلمان کیوں نہیں دیتے بھائی اب بتائیے کون 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 نائن صافی کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں راجستان میں بھی جو راجہ سبا گیا چاہے کانگریس ہو بی جی پی دونوں نہیں سیٹ نہیں دی ہاں بھی تو بی جی پی تو دی تیس نہیں ہے نا آپ تو ایک پچھلے بار ایک دیتے ہو ایک بھی نہیں دیگی دیکھنا گیان مافی کو لے کر کے آپ نے صاف کہا کہ جو جیسا ہے ویسا رہے گا نائنٹی ون کا خانون ہے اس میں کیسے تبدیلی لائیں گے آپ نائنٹی ون کا خانون یہ کہتا ہے کہ پندر آگست فورٹی سون کو جو مسجد اور مندر تھی بھائی وہ ہی رہے گی ختم فول سٹاپ اب یہ سب تماشے جو کر رہے ہیں میڈیا میں جو ریپورٹ لیکھ کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے ججز نے جو کہا اس کے خلاف کام ہو رہا ہے فوجہ صاحب کے معاملے میں لوگوں کا بہت دل دکھا جب ان پر یہاں بات کی گئی نہیں خاجہ آج میری کیا آستانہ تو یہ تو ایک جہاں پر ہر مذہب کے مسلک کے لوگ جاتے ہیں سلطان ہند کا آستانہ ہے وہ اور آپ اپنی نفرت کے مظاہرے کر رہے ہیں بھائی آخر بی جے پی اور کانگریس جو یہاں پر ستہ میں کانگریس ہے بی جے پی اپوزشن پارٹی بولتے کیوں نہیں بھائی آپ راجستان میں ہے نا بلکہ پورے وش میں آپ بدنام کر رہے ہیں بھارت کو شکریہ آپ کا تو آپ ہیں جنہوں نے بتایا کہ راجستان کے اندر اس طرح کے حالات ہیں اس میں ہی اپنی جگہ بنائیں گے مضبوطی سے پارٹی کو لانچ کریں گے اور تمام مددوں کو لے کر کے صاف سوسری بات انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کیمرہ پرسند بھوانی کے ساتھ میں ارباز ایون نیوزیٹین کے لیے جے پر سے